آج ہم لوگ ملٹی سٹیج سینٹریفیگل پارمز کے بیلنسنگ پیسٹن یا بیلنسنگ ڈرم کو ریپلیس کریں گے تو بنے رہے وڈیو میں انڈ تک کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا آئیے سب سے پہلے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ڈسمنٹل کرتے ہیں اسے سب سے پہلے کپلنگ سپیسر کو نکال لیں گے مولڈ کو لوس کریں گے اور سکرو کی مدد سے اس کو جیک کر کے نکال لیا جاتا ہے اس کے بعد نن ڈرائو انڈ بیرنگ انڈ پلیٹ نکال لیں گے اور یہ آئیل رنگ بیرنگ آئیل سپلائی کے لیے یہاں پہ چیک نٹ اس طرح ہیمر کی مدد سے اسے لوس کر لیں گے اور نکال لیں گے اس کے بعد آئیل سلنگ لار سلیو جس کے اوپر آئیل رنگ جو ہے ریشٹ کرتی ہے اور گھوم گھوم کر بیرنگ کو سپلائی کرتی ہے آئیل اس کے بعد بیرنگ ٹاپ کور اوپن کر لیں گے اس طرح سے اس کے بعد ڈبل ڈا بال بیرنگ اس طرح سے نکال لیں گے یہاں پہ ایک رنگ ہے اسے بھی نکال لیں گے اس کے بعد سب سے ضروری کام جو ہے وہ ہے میکنیکل سیل کا فکسر پلیٹ کو اس طرح سے فکس کر لیں گے لوس کر کے لوگ کر لیں گے اس کے بعد سیٹ سکرو کو لوس کریں گے اور میکنیکل سیل کا کنیکشن جو ہے شافٹ کے ساتھ اسے ڈسکنیک کر لیں گے ڈرائی وینڈ اور نن ڈرائی وینڈ بوت سائیڈ یہ نن ڈرائی وینڈ اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو یہ میکنیکل سیل میں جو ہے پلیٹ لگی ہوئی ہے اسے فکسر پلیٹ کہتے ہیں اس کو چاروں طرف سے اس طرح سے لوگ کر لیں گے اس کے بعد گریو سکرو کو لوس کر لیں گے اور میکنیکل سیل کا کنیکشن جو ہے شافٹ کے ساتھ کٹ جائے گا اس کے بعد اس طرح سے سلیپ ٹائپ بیرنگ جو ہے جنرل بیرنگ بھی کہہ سکتے ہیں اس سے ہم نکال لیں گے بوٹم ہوجنگ اس کے بعد اوائل رینگ یہاں پہ بھی ایک اوائل سپلائی کے لیے ہے بیرنگ کو اس طرح سے بوٹم ہوجنگ نکال لیں گے بیرنگ ہوجنگ اور یہ جو ہے آپ کو ڈسٹ دسٹ رینگ ہے یہ روٹیٹنگ رینگ ہے ون ون سٹیشنری رینگ ہے دسٹ پروف اب اس کے بعد میکنیکل سیل کو پڑے ہی احتیاط اور دھیان کے ساتھ جو ہے اس سے نکالیں گے ہم لوگ جیک کی مدد سے اس طرح سے جیک کر لیں گے کافی سنسیٹیو آئیٹم ہے میکنیکل سیل تھوڑا بھی ہیٹ اور ڈیمیج ہونے کے بعد لیکے جانے لگتا ہے اور کافی بڑی پرولم ہو جاتی ہے اور میکنیکل جو سیل ہوتا ہے وہ کافی ایکسپنسیب بھی ہوتا ہے تو اس پہ میلی فوکس کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ میکنیکل سیل باکس کو نکال لیں گے اور یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہی ہے سنپ رنگ سلیپ اس کو ہم لوگ نکال لیں گے اس طرح سے لوز کر کے اور یہ ہے بیلنسنگ پسٹن کلاسپ یہ دو بھاگ میں ہوتا ہے یہاں پہ گروپ ہے جس میں یہ فکس ہو جاتا ہے اور بیلنسنگ پسٹن کو باہر آنے سے روکتا ہے اس کے بعد ایک اور رنگ ہے بیلنسنگ پسٹن اس کے بعد ایک اور رنگ ہے اس کے بعد ایک اور رنگ ہے اندر میں اور یہ ہے بیلنسنگ پسٹن یا بیلنسنگ ڈرم اسے ریپلیس کیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ انجینئرنگ سولوشن آیا ہے یہاں پہ ننڈرائیوینڈ بیرنگ میں جو ہے آور ہٹ آور ہٹ آور ہٹ کو ریڈیوز کرنے کے لئے کافی ہٹ تھا اس طرح سے بیلنسنگ پائپ یہ جو ہے اسے بھی نکال لیں گے کیونکہ پمپ کا کیسنگ کور ہمیں نکالنا ہے اس طرح ٹورک مشین کے مدد سے ہیلپ سے پمپ کیسنگ کور جو ہے اسے اوپن کریں گے اس طرح سے جیک کی مدد سے اسے بھی سموٹلی نکال لیں گے اس کیسنگ کور میں ہی جو ہے بیلنسنگ پسٹن سلیو ہے سلیو کو بھی ہمیں ریپلیس کرنا ہے آگے کافی سارا میزرمنٹ لینا ہے اس کا کلیرنس بھی ڈیش کس کریں گے اس ویڈیو میں تو بنے رہے ہیں آپ لوگ کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اور یہ جو ہے پمپ کا ریمیننگ پارٹس ہے اور یہ جو ہے بیلنسنگ سلیو ہے جسے بھی ہم چیک کر کے نکالیں گے اس کے اندر دو اورنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا ٹائٹ ہوتا ہے کافی کم کلیرنس میں اس اورنگ کو پریس کر کے لگا دیا جاتا ہے اور یہ جو ہے بیلنسنگ پسٹن سلیو ہے اسے نکال لیا گیا اور کلین کر کے اس طرح سے اس کیسنگ کور کا آئیڈی لے لیں گے تو یہ آئیڈی اس طرح آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور سلیو جو نہیں ہے اس کا ہم لوگ اوڈی لیں گے سلیو اوڈی اور کسنگ کور کا آئیڈی کے بیچ میں کم سے کم پوائنٹ فائب سے پوائنٹ سکس تھری کے بیچ میں کلیرنس ہونا چاہیے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہاں دو اورنگ لگا ہوا ہے اس طرح سے اس کو جیک کر کے تھوڑا گریس لگائیں گے وہ اورنگ میں اور اس طرح سے اس کو فکس کر لیں گے اس پلیٹ اس کے بعد بیلینسنگ پسٹن سلیو کا آئیڈی میجر کریں گے دو تین جگہ پہ آپ میجر کر لیں نہیں تو بیلینسنگ پسٹن جو ہے اس کے اندر فکس کرنے میں کافی پروبلم ہوگی اور کلیرنس نہ رہنے کے بعد بھی کافی ساری پروبلم آ سکتی ہے اس طرح سے بیلینسنگ پسٹن کا آڈی میجر کر لیں گے یہاں پہ بھی جو ہے کلیرنس پوائنٹ فور سے پوائنٹ سکس کے بیچ رکھنا ہے آپ کو بیلینسنگ پسٹن اور بیلینسنگ پسٹن سلیو کے بیچ میں اس طرح بیلینسنگ پسٹن کا آئیڈی بھی لے لیں گے تاکہ شافٹ میں جو ہے آسانی سے اس کو فکس کیا جا سکے وہاں پہ بیلینسنگ پسٹن کا او ڈی لے کر بھی دیکھ میجر کر لیا گیا اور آئیڈی بھی آئیے اس کے بعد پمپ کیسنگ کو پمپ کیسنگ کور کو فکس کریں گے اور اس طرح سے ٹورک مشین سے پھر سے اس کو ٹائٹ کر لیں گے ہلکہ اوئل اپلائی کریں گے اور بیلینسنگ پسٹن کو تھوڑا میلٹ ہیمر سے یا ووڈ سے ہیٹ کر کے سلولی سلولی فکس کر لیں گے یہاں پہ او رنگ ہے ایک او رنگ لگانے کے بعد جو ہے اڈیسٹنگ رنگ فکس کر لیں گے اس کے بعد بیلینسنگ پسٹن کلاسپ فکس کریں گے اور اس کے بعد سنپ رنگ سلیف لگا کر بیلینسنگ پسٹن کو اس طرح سے ایکوالی ٹائٹ کر لیں گے اس کے بعد میکنیکل سیل باکس اس طرح سے فکس کر لیں گے کافی امپورٹنس ہے اس میکنیکل سیل کا کیونکہ تھوڑا بھی ہیٹ اگر آپ کرتے ہیں تو زیادہ چانس ہے کہ اس میں لکے جا جاتا ہے کافی سنسیٹیو اور کافی ایکسپنسیو ہوتی ہے تو کافی احتیاط برتنا ہوتا ہے کافی سودھانی سے اس کو ہنسٹول کرنا ہے اس طرح انسٹول کر کے اسے فکس کر لیں گے اور اس کا فکسر پلیٹ جو ہے وہ ابھی ہم نہیں لوس کریں گے اور گریو سکرو کو بھی اس کے میں سافٹ میں فکس نہیں کریں گے جب سارا کام ہو جائے گا انڈ میں ہم اسے فکسر پلیٹ کو لوس کر کے پوزیسٹرگ گما دیں گے یہ جو ہے دسٹ رنگ ہے اس میں دو یونٹ ہے ایک روٹری رنگ ہے اور ایک سٹسنری رنگ ہے اس طرح سے جو ہے اس کو بھی فکس کر لیں گے روٹری رنگ جو ہے وہ شافٹ کے ساتھ فکس ہو جاتی ہے اور سٹسنری رنگ جو ہے وہ بیرنگ ہو جنگ کے ساتھ فکس ہو جاتی ہے سٹسنری یونٹی جو ہے وہ گھومتی نہیں ہے اس طرح سے بوٹم بیرنگ ہو جنگ لگا کر سلیپ بیرنگ کی جگہ پہ جو ہے ہم شافٹ کا رن آؤٹ چیک کر لیتے ہیں اس کا ٹولرنس جو ہے 0.025 mm ہے اس سے زیادہ ہونے پر شافٹ کو ریپلیس کرنے کا انسٹرکشن ہے وینڈر کی طرف سے یہاں پہ جو رن آؤٹ ہے وہ only 0.01.5 ڈیویزن تھا اس کے بعد بوٹم بیرنگ کو ہم انسٹال کر لیں گے اس کے بعد ٹاپ بیرنگ ویل رنگ کے ساتھ یہاں پہ ایک پین ہے جسے ہم فکس کر دیتے ہیں ٹاپ اور بوٹم بیرنگ کے بیچ اس کے بعد یہ اس طرح سے ٹائٹ کر دیں گے اور کلیرنس چیک کر لیں گے بوٹم میں کلیرنس بلکل نہیں ہونا چاہیے ٹاپ میں 0.115 ایکسپٹڈ ہے اور سائیڈ میں بھی 0.115 کے بیچ ہونا چاہیے ریڈنگ جو اس میں ہے اس کے بعد بول بیرنگ اس طرح سے لگا لیں گے ڈبل رو بول بیرنگ ہے یہاں پہ ڈبل رو بول بیرنگ ہے یہاں پہ انسٹال کر کے اس طرح سے میجرمنٹ لے لیں گے بیرنگ فیس سے ہوجنگ کے بیچ میں چار پوائنٹ پہ اس کے بعد میکنیکل سیل جو فکسر پلیٹ ہم نے فکس کیا تھا اس کو لوس کر کے یہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس پلیٹ کو بولٹ کو لوس کر کے پلیٹ کو اپوزٹ سائٹ گھوما دیں گے ڈبل服 موسیقی